بسم اللہ الرحمن الرحیم نے اس کا نام اپنی طرف سے المریہ یا البجانہ رکھا یعنی ایسا مقام جہاں سے بجانہ شہر نظر آتا تھا اور اس کی حفاظت ہو سکتی تھی اسلامی حکومت کے ابتدائی زمانہ میں بجانہ بڑا شہر اور علاقہ المریہ قادر الحکومت تھا مگر پھر اس کی آبادی المریہ میں منتقل ہو گئی بجانہ جس کا سپینی نام بھی پی چینہ ہے غیر آباد ہو کر ایک گاؤں رہ گیا جو المریہ سے چے یا سات میل کے فاصلے پر اب بھی موجود ہے مشہور مورخ شریف ادریسی المریہ سے بجانہ کا فاصلہ لگ بگ چار میل لکھتا ہے المریہ کا شہر دو پہاڑوں پر اور اس کے بیچ میں جو شادا اور ذرخیز زمین بنتی ہے اس پر آباد ہے ان دونوں پہاڑوں میں سے ایک پہاڑی پر قلعہ تھا جو عبد الرحمن ناصر امی خلیفہ نے تیار کروایا تھا لیکن خیران اسکلبی نے جو خلیفہ حشام کے زمانے میں پہلے المریہ کا والی ہوا کرتا تھا اور پھر بنصور ابی آمر کی وفات کے بعد خود مختار ہو گیا تھا اس قلعہ کو بہت بڑھا کر تعمیر کیا اور اس میں آلشان امارتیں بنائی اس وجہ سے قلعہ کا نام اس کے نام پر قلعہ خیران مشہور ہو گیا یہ قلعہ نہایت مستحکم تھا اور اس کے چار مینار صدحہ برس گزر جانے پر اب بھی تمام شہروں کی امارتوں سے اپنا سر انچا کیے کھڑے ہیں دوسری پہاڑی کے ایک حصے پر ایک آبادی تھی جس کا نام ربض الحوز تھا اور باقی حصہ پر شہر میدان تفریقہ اور باغات تھے شہر اور ربض الحوز ایک ہی شہر پناہ کے اندر تھے اس پہاڑی کا نام جبل اللہم تھا شہر پناہ میں متعدد دروازے تھے ان میں سے ایک دروازے پر پتر کا عقاب بنا ہوا تھا اسی وجہ سے اس دروازے کو باب العقاب کہہ کر پکارا جاتا تھا اس کے علاوہ اس کی مضبوط شہر پناہ برجوں اور مورزوں کے علاوہ اس شہر کے اہستحکام کی ایک وجہ یہی بھی تھی کہ اکثر سمتوں میں پہاڑی سرسلے اس کو خلقہ کیے ہوئے تھے جن کی بلندیا زمین سے سیدھی اٹھی ہوئی تھی المریہ اور اس کے علاقہ پر شروع میں تارک اور موسیٰ کی فتحات کے زمانے میں یعنی پہلی صدی ہدری کے آخر میں مسلمانوں کا قبضہ ہوا تھا مسلمانوں کے حکومت کے آغاز سے یہ شہر برابر ترقی کرتا رہا چنانچہ عبد الرحمن الداخل ہی کے زمانے میں یہاں سامان حرب تیار کرنے اور جہاز بنانے کے کارخانے قائم ہو گئے تھے مسلمانوں کے دور میں اس شہر کی مسنوات میں ریشم کے آٹھ سو کارخانے تھے جن میں سقلاکون، اسفہانی، جرجانی، دیبارچے، دیبا، دوپٹے، اوڑنیا، زربفت کے مرسہ پردے اور ترہ ترہ کے ریشمی کپڑے تیار کیے جاتے تھے بجانہ بھی کہتے تھے، پلواریاں پاور پنچ چکیاں تھی ان باغوں سے ترہ ترہ کے میوے بقصد شہر میں آ کر ارزان فرخت ہوتے تھے المریہ کی بندرگاہ میں مصر کی بندرگاہ اسکندریا اور شام تک کے جہاز عمدرفت رکھتے تھے تجارت کی وہ گرم بازاری تھی کہ تمام اندلس میں یہاں کی باشندوں سے زیادہ تجارت پیشہ اور مالدار کہیں نہ تھے مسلمانوں ہی کے زمانے میں المریہ جنوبی اندلس کی ایک بہت بڑی بندرگاہ ہو گیا تھا اس شہر پر عمی صلاتین اندلس نے تقریباً تین سو برس حکومت کی جہاں تک مرسیہ شہر کا تعلق ہے تو یہ مسلمانوں کا بڑا مشہور اور نام مر شہر تھا مسلمانوں کے دور حکومت میں یہ صوبہ مرسیہ کا در الحکومت تھا یہ دریائے شقورہ کے کنارے آباد تھا اور سمندر سے مغرب کی سمت پینتالیس میل کے فاصلے پر واقع تھا یہ شہر ایک عمار قیتہ زمین کے تقریباً مرکز میں تھا یہ زمین نہایت شاداب تھی اہل عرب اس کو بوستان کہتے تھے اب بھی سپینی زبان میں اس کو حیوراتہ کہتے ہیں جس کے معنی باق یا بوستان کے ہیں اس مستہ زمین کے گرد پہاڑ تھے اور اس کے بیچ سے دریائے شقورہ بہتا ہوا نکلتا تھا باوجود اس کے کہ یہ شہر سمندر کے قریب ہے لیکن موسم میں اعتدال نہیں گرمی میں سخت گرمی اور جاڑوں میں شدت کی سردی ہوتی ہے شہر کا زیادہ حیثہ دریائے شقورہ کے بائیں کنارے پر آباد تھا یہ دریائے مرسا شہر کے قریب ہی شمال مسرک کا روح اختیار کر کے تیس میل آگی چاکر سمندر میں شامل ہو جاتا ہے اس دریائے پر آج کل دو محرابوں کا ایک پل ہے جس سے لوگوں کے شہر میں عام درفت رہتی ہے شہر کے پرانے حصوں کے بازار اور گلی کوچے تنگ ہیں عربی معارقوں کے خیال کے مطابق جہاں شہر مرسیہ اب آباد ہے اس کے قریب ہی وہ شہر آباد تھا جو علاقہ تدمیر کا در حکومت ہوا کرتا تھا اور مسلمانوں کے دور میں مرسیہ کہلاتا تھا اس کو مدینہ تدمیر بھی کہتے تھے مگر کچھ زمانے کے بعد یہ شہر یعنی مدینہ تدمیر اور مرسیہ مل کر ایک ہی شہر ہو گئے اس کو اہل عرب نے مدینہ مرسیہ کہنا شروع کر دیا مدینہ تدمیر یا مدینہ مرسیہ کی نسبت یہ معلوم ہے کہ یہ زمانے قبل عزمسیہ سب سے پہلے کرتاجنی عرب اسپین میں آئے تھے تو ان شہروں کے موقع پر ایک شہر اس وقت موجود تھا اور رومنوں کے تسلط میں تھا لیکن یہ تحقیق نہیں ہو سکی کہ اس قدیم شہر کا اس وقت کیا نام تھا بعض لوگوں نے خیال کیا ہے کہ اس کو ورگیلیا کہتے تھے بہرحال مرسیہ شہر کا مصرقی اندلس میں خاص مقام تھا اس کے باشندے جسمانی طاقت میں مشہور تھے اس کا دریا شکورہ اندلس کے سب سے بڑے دریا کبیر کا مقابلہ کرتا تھا کیونکہ یہ دونوں ایک ہی منبا سے نکلتے تھے اس دریا کے کنارے دور تک باغات چلے گئے تھے درختوں کی جکی ہوئی شاخوں کا ہوا میں جمنا دریا کے کنارے پانی کینچنے کے پائیوں اور چرکیوں کی آوازیں تیور کی خوش الہانی پولوں کی خوشبو حقیقت میں ایسی دلفریب چیزیں تھی جن کو بیان کرنا ہی مشکل ہے مرسیہ غالباً تمام اندلس میں پھلوں اور خوشبو دار جڑی بوٹیوں کے لئے سب سے بڑی جگہ تھی ان چیزوں کے سبب یہاں کی معتدل آب ہوا زمین کی شادابی اور ذرخیزی کے باعث یہاں کے باشندے تمام مخلوق کے مقابلے میں زیادہ آرام اور آسائش رکھتے تھے اور اسی وجہ سے اس کی رنگین مزاج واقعہ ہونے کی شہرت ہو گئی تھی ذکریہ بن عدریس اور دعوت بن عیشہ اپنی لشکر کے ساتھ منزل پر منزل مارتے ہوئے مرسیہ اور المریہ کے درمیان کھولے میدانوں میں اس جگہ جا پہنچے جہاں الفانسو کے سپسدار فانیز نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا فانیز کو بھی شاید ذکریہ بن عدریس اور دعوت بن عیشہ کے آنے کی خبر پہلے سے ہو چکی تھی لہذا جنہی ذکریہ بن عدریس اور دعوت بن عیشہ اپنی لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے فانیز نے جنگ کی اپتدا کرنے کے لئے اپنی لشکر کے اندر تبل پیٹھنے کا حکم دے دیا تھا یہ حکم ملتے ہی فانیز کے لشکر کے اندر بڑے بڑے تبل بج اٹھے تھے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ذکریہ بن عدریس اور دعوت بن عیشہ نے بھی اپنی لشکر کے سفے درست کرنا شروع کر دی تھی لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا ایک حصے کو ذکریہ بن عدریس کے پاس اور دوسرا دعوت بن عیشہ کے پاس چوٹے سالاروں کو بھی اسی طرح تقسیم کر دیا گیا تھا جب لشکر کی سفے درست ہو گئیں تب دیکھتے ہی دیکھتے ذکریہ بن عدریس جو اس سے پہلے اپنے لشکر کی سفے درست کر رہا تھا لشکر کے سامنے آیا فانیز کے لشکر میں ابھی تک تبل بج رہے تھے اور وہ اپنی سفے درست کر رہے تھے ذکریہ بن عدریس نے ادھر ادھر دیکھا قبلے کا تعین کیا زمین پر بیٹا سجدہ ریز ہوا پھر وہ انتہائی آجی اور انکساری میں دعا مانگ رہا تھا جبکہ دعوت بن عیشہ اس کے قریب ہی کڑا تھا ذکریہ بن عدریس کہہ رہا تھا اے مالک دو جہان تو ہی تن حقارت کے سناٹوں میں بوت اور فاصلوں کو سمیٹا ہے تو ہی بے کنار صفاق اندیروں میں آئین کے جہور سا اجالہ اتا کرتا ہے تو ہی بنجر بے جان جذبوں کو حیات بخش نتک اتا کرتا ہے اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم دشمن کے دھیکتے عظم کے سامنے راحتوں کی چاؤں کیسی کامیابی حاصل کریں میرے مالک دشمن کی بدی کے تمدن کی اندیاؤں کے سامنے ہمیں دلوں کے جوڑنے والے اس میں عظم سی فوزمندی اتا فرما دشمن کے پھیلتے بکرتے سرخ لاؤں سے ارادوں کے سامنے میرے خالق تو ہمیں فطرت کے حسن سی کامرانی اتا کرنا اے اللہ ہمارے پاس سب سے بڑا ہتیار یہی ہے کہ تیری بندگی ہمارا کمال تیری اطاعت ہمارا جمال ہے اے اللہ غار حرام اقراع کی پکار کے صدقے میں ہمیں فتح مندی اور کامیابی عطا کرنا یہاں تک کہنے کے بعد ذکریہ بن عدریس اٹھ کڑا ہوا تھا اور اپنی آنکوں کی نمی صاف کرنے لگا تھا اس کے قریبی کڑا دعوت بن عیشہ بھی بڑی عقیدت مندی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی آنک کی خوش کر رہا تھا پھر دونوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا اور اس کے بعد وہ چھوٹے سالاروں کے ساتھ اپنے اپنے حصے کے لشکر کے سامنے جا کڑے ہوئے تھے اس لئے کہ الفانسو کا سپہ صلال فانیز اب جنگ کی ابتدا کرنے والا تھا پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا فانیز نے اپنے لشکر کو نگر نگر میں ویرانیوں اور موت کی الجن کڑی کرتے غم کے سائیوں اور ہولناکی کے بیروک رکس تباہی کے اڑتے بادنوں کی طرح آگے بڑھایا تھا پھر ذکریہ بن ادریس اور دعوت بن ایشہ کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا جوابی کاروائی کے طور پر سب سے پہلے دعوت بن ایشہ نے اپنے کام کی ابتدا کی سب سے پہلے مسلمان لشکروں نے یک زبان ہو کر تکبیر بلند کی پھر دعوت بن ایشہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑا تھا دعوت بن ایشہ کے ساتھ اس کے پہلو سے پہلو ملائے ذکریہ بن ادریس بھی نفرت کی گرچتی کڑک اور برک کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا ذکریہ بن ایشہ اور دعوت بن ایشہ کے پیچھے ہی پیچھے سارے مسلمان لشکری مجاہد فانیش کے لشکر پر ضرب لگانے لگے تھے این اس وقت جبکہ جنگ اپنے اروج پر آگئی تھی دعوت بن ایشہ اپنے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کڑکتی آواز میں کہہ رہا تھا میرے عزیز ساتھیو وہ اللہ جو بنجر بیجان زمین کو فصلوں کا نور عطا کرتا ہے اسی اپنی مدد کیلئے پکارتے رہو اسی اپنی مدد کیلئے پکارتے ہوئے سمندر میں اٹھتی آندھیوں کے قافلوں کی طرح اپنی شجاعت کے نئے باپ کھولتے جاؤ وقت کے گہرے ساگر سے اٹھتے توفانوں کی طرح دشمن کیلئے مسائب و ابتلا کے حجم کی طرح دشواریاں ہی دشواریاں کڑی کرنی شروع کر دو میں جان ہتیری پر لئے سینہ سپر ہو کر تمہارے ساتھ ہوں میرے عزیز ساتھیو امن کا دمام بخشنے کے لئے تم زمین کا سہاگ ہو ستاروں اور کہکشان کا تبسم ہو زندگی کی خضا میں سکونت اور تمانیت کا سنگم ہو اس میں کوئی شک نہیں دشمن کی تعداد حمد سے زیادہ ہے اگر تم اپنے رب کو پکارتے ہوئے تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن پر ضرب لگاؤ تو بڑی آسانی کے ساتھ تم ان کے اندر صفاکانہ حلچل اور فنہ لمحوں کا رکس پیدا کر سکتے ہو دعوت بن عیشہ کے ان الفاظ نے مسلمان لشکرین کے اندر ایک خلچل اور ایک تڑپ سی پیدا کر کے رکھ دی تھی اور انہوں نے اپنے حملوں میں کئی گنا زیادہ شدت اور سختی پیدا کر دی تھی فانیس کے لشکر کی تعداد گو زیادہ تھی لیکن توڑی ہی دیر کی مزید جنگ کے بعد اس کے لشکر کی حالت ذکریہ بن عیدریس اور دعوت بن عیشہ کے سامنے دگردوں ہونا شروع ہو گئی تھی اس کے بعد تھوڑی دیر تک مزید حالات کا جائزہ لینے کے بعد فانیس نے اپنی شکست قبول کی اور باک کھڑا ہوا ذکریہ بن عیدریس اور دعوت بن عیشہ نے دور تک بڑی خونخواری اور بڑی شدت کے ساتھ اس کا تاکب کیا اور اس کے لشکر کی تعداد مزید کم کر دی جبکہ فانیس بچے کچھے لشکر کو لے کر لورکہ اور بلنسیہ کی طرف باگ گیا تھا جہاں الفانسو اور اس کے دیگر سالار ایک خاصی بڑے لشکر کے ساتھ محتمید غیرد بن شبی اور زیدون بن مسلم کا مقابلہ کرنے کے لئے موجود تھے دشمن کا تاکب تر کر کے ذکریہ بن عیدریس اور دعوت بن عیشہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پلٹے پہلے اس جگہ آئے جہاں جنگ ہوئی تھی دونوں ایک دوسرے سے ملے اور ایک دوسرے کو گلے لگا کر اپنی اسراندار فتح پر مبارک بات دی اس کے بعد سب سے پہلے زخمیوں کو دیکھ بال کی گئی فانیس کے پڑاؤں سے ان کے ہاتھ بہت کچھ لگا تھا سارے مال غنیمت کو جمع کر کے اس کا بیشتر حصہ لشکری میں تقسیم کر دیا گیا تھا اس کے بعد چھوٹے سالاروں کے ساتھ ذکریہ بن عدریس اور دعوت بن عیشہ ایک جگہ جمع ہوئے پھر ذکریہ بن عدریس دعوت بن عیشہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز بھائی مرسیہ اور المریہ کے درمیان ان کھلے میدانوں میں اپنے خداوند قدوس کی نصرت اور اس کی حمایت کے بلبوتے پر ہم الفانسو کے سپسدار فانیس کو بترین شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں میرے عزیز بھائی اگر تم پسند کرو تو صرف آنے والی شب اپنی لشکریں کو یہاں آرام کرنے سستانے کا موقع فراہم کریں گے اس کے بعد اگلی صبح ہم اپنی لشکر کو لے کر بلنسیا اور لورکا کی ان حصوں کاروخ کریں گے جہاں معتمد اپنے لشکر کے ساتھ الفانسو سے ٹکرانے کے درپے ہے ذکریہ بن عدریس جب خاموش ہوا تب آگے بڑھ کر دعوت بن عیشہ نے اسی اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کہنے لگا میرے عزیز بھائی جیسا تم چاہ رہے ہو ویسا ہی ہوگا آؤ اب اپنی لشکریوں کے آرام اور ان کے کھانے کا احتمام کرتے ہیں دعوت بن عیشہ کا جواب سن کر ذکریہ بن عدریس خوش ہو گیا تھا پھر سارے چوٹے سادار اور وہ دعوت بن عیشہ کے ساتھ ہو لیے تھے دونوں نے لشکریوں کے ساتھ صرف ایک شب آرام کی خاطر وہاں قیام کیا اور اس سے اگلے روز وہ الفانسو کے مقابلے میں معتمد کی مدد کرنے کے لئے بلنسیا اور لورکا کے میدانوں کی طرف کوش کر گئے تھے بلنسیا ایک بہت بڑا عظیم اور پورانا شہر تھا آج کل یہ صبح بلنسیا کا در الحکومت ہے اس سے پہلے بھی سلاتین مروانیہ کے زمانے میں اور ان کے بعد توافل ملوکی میں بھی وہ اس علاقے کا صدر مقام تھا دریائے عبیس کے دہانے کنارے پر یہ شہر آباد ہے بہرہ متوسط کا ساحل اس سے تین مل کے فاصلے پر پڑتا ہے ہوا متدل اور خوشک ہے سمندری ہوا چلتی ہے میں کم برستا ہے شہر کی وضا قطع اب بھی اسلامی نظر آتی ہے پور وقار مینار اب بھی کسرت سے ہیں سنہری اور سفید رنگ کی روگنے اینٹے مسلمانوں کے زمانے کی طرح اب تک برجوں اور میناروں پر لگائی جاتی ہیں مشہور مارک شریف ادریسی لکھتے ہیں کہ شہر بلنسیا اندرس کا ایک مرکز ہے سطح مرتفع زمین پر واقع ہے علاقہ آباد ہے تاجروں اور باہر والوں کی بڑی کسرت ہے بازار بہت اور تجارت بے شمار ہے مال بہت چڑتا اور اترتا ہے بلنسیا سے دریا عبیس کے کنارے کنارے جاؤ تو سمندر تین میل تے کرنے کے بعد آ جاتا ہے شہر دریا عبیس کے کنارے واقع ہے اس دریا سے یہاں کی زمین کو بڑا نفع پہنچتا ہے اور کیتوں میں آپاشی اسی دریا سے ہوتی ہے شہر کے ایرد گرد مکانات اور امارتیں منسلسل چلی گئی ہیں مورق ابن سعید کا بیان ہے کہ بلنسیا اندرس کے مسرک کے حصے میں واقع ہے اس کو مدینت التراب بھی کہتے ہیں یہاں زافران پیدا ہوتی ہے اور ایک پل ہوتا ہے جس کو ارزا کہتے ہیں یہ انگور کے برابر نہید شیرین اور خوشبودار ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اندرس کے تمام شہروں میں بلنسیا سب سے زیادہ روشن ہے یہاں سیر گاہیں اور امارتیں بہت ہیں باغوں میں سب سے زیادہ مشہور رصافہ اور منعہ بن ابی آمر ہیں جن کے گلزار اور چمن روشن اور نہریں بڑی دل فریب ہیں ذکریہ بن عدریس اور دعوت بن عیشہ نے الفانسو کے سپسالر عالی فانیس کو بترین شکست دی لہذا فانیس بلنسیا اور لورکا شہر کے درمینے حصے میں اس طرف گیا تھا جہاں الفانسو نے ایک بہت بڑے اور جرال لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکا تھا اس کی لشکر میں اس کا بیٹا برگنزا بڑے ساداروں میں سے لوکاس اسپانا پلابیوس اور اس کے علاوہ الفانسو کی ملکہ لپستہ اور اس کی بیٹی مغریتہ سب شامل تھے الفانسو کا مقابلہ کرنے کے لئے معتمد ذکریہ بن عدریس غیردر بن شبیب کے ساتھ لورکا اور برنسیا کے درمینے حصوں میں الفانسو پر ضرب لگانے کے لئے بڑا تھا لیکن جب معتمد لشکر کے ساتھ الفانسو کے مقابلے پر گیا تو اس کی آنکھیں خیر ہو کر رہے گئیں اس لئے کہ جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی الفانسو کی لشکری پھیلے ہوئے تھے اب واپس جانا بھی معتمد کے لئے بڑی آر کی بات تھی لہٰذا اس نے الفانسو کا مقابلہ کیا لیکن اسے پسپائی اور شکست سے دوچار ہونا پڑا بہرحال معتمد اپنے لشکر کو بچا کر پیچھے ہٹ گیا تھا دوسری طرف جب ذکریہ بن عدریس اور دعود بن عیشہ کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد اپنے بچے کچھے لشکر کو لے کر فانسو کے پڑاؤں میں داخل ہوا اور الفانسو کے بڑاؤں میں یہ خبریں پہلیں کہ مسلمانوں کے سالار ذکریہ بن عدریس اور دعود بن عیشہ دونوں نے فانس کو بترین شکست دی ہے اور اس کے لشکر کا بہت نقصان ہوا ہے اور بچے کچھ لشکریوں کے ساتھ وہ پڑاؤں میں داخل ہو رہا ہے تب الفانسو اس کی ملتا لپستا بیٹی مغریتا بیٹا برگنزا سالاروں میں سے لوکاس اسمانہ پلایوس اور دوسرے چوٹے بڑے سالار اور عمرہ سب اپنی اپنے قیامگاہوں سے باہر نکل آئے تھے جس جگہ یہ سب اکٹے ہوئے تھے وہاں فانس اپنے چوٹے سالاروں کے ساتھ آیا گوڑے سے اترا الفانسو کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ الفانسو نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی اور کہنے لگا مجھے مسلمانوں کے دو سالاروں کے ہاتھوں تمہارے شکست کی خبر پہلے ہی ہو چکی ہے اس سلسلے میں میں تمہیں قصور وار نہیں ٹھہراؤں گا یہ بتاؤ مسلمانوں کے کون سے سالار تھے جو تمہارے مقابل آئے اس پر فانس کو کچھ حوصلہ ہوا اپنے آپ کو سنبالا اور الفانسو کو مخاطب کر کے کہنے لگا مسلمانوں کے دو سالار ذکریہ بن عدریس اور دعود بن عیشہ میرے مقابل آئے اور میری بدقسمتی کے انہوں نے مجھے شکست دی اور پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کیا جواب میں الفانسو توڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا دوبارہ اس نے پوچھا کیا اس ٹکراو میں تمہارے لشکر کی تعداد زیادہ تھی یا ان دونوں کی فانس جھوٹ نہ بول سکا اس لیے کہ جانتا تھا اگر اس نے جھوٹ بولا تو الفانسو کے مخبر حقیقت سے اسے آگاہ کر دیں گے لہٰذا سچ پر اترتے ہوئے کہنے لگا میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ عدد لحاظ سے مجھے ان پر کافی فوقیت تھی لیکن حیرت کی بات ہے وہ مجھے شکست دینے میں کامیاب ہو گئے یہاں تک کہنے کے بعد فانیس جب خاموش ہوا الفانسو اسے کوئی جواب دینا چاہتا تھا کہ الفانسو سے پہلے ہی اس کی بیٹی مغریتہ بول اٹھی کہنے لگی بابا مسلمانوں کا یہ سالار جس کا نام ذکریہ بیڈ ادریس ہے اس سے پہلے بھی ہمارے لئے کافی نقصان کا باعث بن چکا ہے آپ جانتے ہیں ہمارے ایک عمدہ سالار کو بھی اس نے موت کے گاٹ اتارا تھا اور کئی مواقع پر اس نے ہمارے لشکیوں کو شکست سے دوچار کیا تھا جہاں تک دوسرے سالار دعوت بن عیشہ کا تعلق ہے تو یہ یوسف بن تارچفین کا سالار ہے اس سے متعلق بھی سنا گیا ہے کہ بڑا نایاب اور بڑا عمدہ سالار ہے لہٰذا اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ اس سلسلے میں فانیس کا کوئی قصور نہیں کیونکہ مسلمانوں کے ایسے سالاروں کا مقابلہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے جب تک الفانسو کی حسین اور خوبصورت بیٹی مغریتہ بولتی رہی الفانسو اور اس کی ملکہ لپیشتہ دونوں مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے رہے مغریتہ جب خاموش ہوئی تب الفانسو ایک طرح سے اپنی بیٹی کے خیالات کی تائید کرتے ہوئے کہنے لگا مغریتہ ٹھیک کہتی ہے یہ ذکریہ بن عدریس اور دعوت بن عیشہ یقیناً وہ سالار ہیں جو اپنی کامیابی قدر کھولنے کا ہونر جانتے ہیں اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کے دو سالار ہیں غیردر بن شبیب اور زیدون بن مسلم یہ دونوں بھی ذکریہ بن عدریس کے ساتھی ہیں لیکن یہ چونکہ معتمیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں میرے خیال میں معتمیت کے کوتہیوں کی وجہ سے ہم انہیں شکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں ساتھی الفانسو نے فانیس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا جس طرح مسلمانوں کے دو سالار ذکریہ بن عدریس اور دعوت بن عیشہ مرچہ اور المریہ کے درمینے حصوں میں تم سے ٹکرائے تمہیں شکست سے دوچار کیا اسی طرح مسلمانوں کا ایک لشکر بلنسیہ اور لورکہ میں میری طرف بھی آیا تھا اس لشکر کی کمانداری عشبیلہ کا حکمران معتمد کر رہا تھا اور دو عمدہ سالار جن میں غیردر بن شبیب اور زیدون بن مسلم شامل تھے ان کی نیابت کر رہے تھے لیکن میں نے ان تینوں کو شکست دے کر باغنے پر مجبور کر دیا ہے یہاں تک کہنے کے بعد الفانسو رکا کچھ سوچا پھر کہنے لگا